ایک صحابی تھے پینڈو اور گوار صحابہ اکرام کہتے ہیں بلکل چٹا ارپاٹ عرابی شخص تھا اور دمار کا بھی پورا ساتھ جس طرح سادھا لوگ ہوتے ہیں تو نبیل اسلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا کوجہ تو آپ ملے اسلام اسے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ پھرنا اس کو خوب تھابنا دیکھ کہتے تھے یہ جو ہے نا فلان گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے یہ ہمارا نمائدہ ہے تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں مزوردہ ریپ ہوں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا ہے تو وہ شہر میں آنے کوئی چیزیں گلچہ کرتا تھا ہاں اسے لاکہ حضور کے لیے بھی کچھ گفت لیاتا تھا کیا آپ مجھو رہے ہیں کوئی اسلام کی چیزیں تو کہتے ہیں ایک دن اب وہ ایک چورائے پر کھڑا ہوگی میں تو سمان بھی جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے جانا جو جنپی گا ایسے آنکھوں کے ہاتھ رکھا جاتا تھا تو اس نے شہر میں جا دیا سادھا لوگ تو سادھے ہی ہوتے ہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ لات گا تو وہ نبی علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ اپنا ٹھائے اس نے جو کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑا خوش ہو گئے اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے حضورﷺ کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی اور وہ پھر ہٹے ہی نہ اور کہہ مجھے جتی مار کے رکھنی ہے آپ نے پھر آپ نے اسلام نے اس کی دل جوئی کیلئے فرمائے آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خریدے یعنی وہ چیزیں بیچ رہا تھا آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خرید لے تو اس نے کہا یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے یہ بڑا بڑ شکل آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملے گی تو آپ نے فرمائے کہ تُو لوگوں کی نظر میں بچ شکل ہے اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے ایمان کی ورث ہے شکل انسان نے خود تو نہیں ڈاپٹ کی ہوتی ہے شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے جس اللہ نے آپ کو شکل دیا وہ آپ کو آپ بھی شکل کے اوپر تو نہیں دعنا دے سکتا تو آپ فرمائے تو لوگوں کی نظر میں بچ شکل ہو سکتا ہے اللہ کی لزمانگیتو